بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کون سے پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں اگر ہم پاکستان میں مقیم پاکستانیوں کی بات کریں یا پھر ہم آورسیز پاکستانیوں کی بات کریں تو یوں یلی ہم سنتے ہیں کہ فرادلنٹ ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں بہت سے لوگ اس میں چیٹ بھی کر جاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں اور پیسہ بہت سا پاکستان سے باہر جو ہمارے آورسیز بھائی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور ہمارے پروگرام میں انتہائی موتور مہمان آج موجود ہیں میں اگر ان کا انٹرڈکشن اس طرح کرواؤں کہ ہی اس دا سی ای او آف دا سمیٹ سٹیٹ اور سمیٹ سٹیٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ خاص طور پر آورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستانی جو انویسمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں انہوں نے ریال سٹیٹ میں ایمیج بیلڈنگ پر کام کیا ہے اور بہت کم عرصے میں اپنا لوہا منوایا ہے تو آیا یہ اس بھی کیا سٹریٹیجی تھی اور لوگ اتنا ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے بزنس کا تو انہی سے جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد خان صاحب خالد بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں خیرے سے خالد بھائی سمیٹ سٹیٹ کے حوالے سے اگر ہم جانا چاہیں اور ہمارے ویورڈز جانا چاہیں تو کیا کہیں گے اسلام علیکم سٹیٹ کیا ہے کس طرح سے کمپنی کا آغاز ہوا اور کیا فورمیٹ آپ کا رضوان آغاز تو جو تھا جس طرح میں سمجھتا ہوں ہر ریلٹر کا ہوتا ہے ہمبل سی بیگننگ تھی ہماری ڈی ایچ اے سے ہم نے سٹارٹ کیا لاہور سے تو تب تک ابھی اسے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہمارے کلائنٹس نے کسٹمرز نے بہت ٹرسٹ کیا ہمارے اوپر تو سٹارٹ ہوا مجھے یہ لگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ریل اسٹیٹ تو وائی نوٹ کیس میں قسمت آزمائی سے تو یہ فلوسفی تھی میری جوائنٹ کرنے کی ریل اسٹیٹ تو سٹارٹ کیاں سے ہوا اور جب سٹارٹ ہوا تو میں نے ایک چیز بڑی مجھے انفورچنیٹ تھی ریلٹرز کی اوپر جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے گلائنٹس کا بلکل بلکل لوکل اور ایون اوورسیز وہ مجھے لگا کہ بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور وہ مجھے فیس بھی ہمیں کرنا پڑا اور ہماری تو اللہ کے شکر ہے شروع سے خواہش یہ تھی ہماری پولیسی بھی یہ ہے آج تک سٹیلہ اور انشاءالہ رہے گی جب تک زندگی ہے تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ کام کریں گے تو کوشش کریں گے لیجٹیمنٹ پروجیکٹ میں کام کیا جائے مارکٹ میں all the time بے تہاشا اپرٹونٹیز آپشنز یعنی سوسائٹیز کی مد میں اویلیبل رہتے ہیں تو میرا یہ تھا کہ ہم پروجیکٹس پہ چوز کریں جو جو لیجٹیمنٹ ہوں جو وید اپروولز ہوں لیگلی ساؤنڈ ہوں ٹھیک ہے اور گروپس جو ہیں وہ ریسورس فول ہوں تو یہ دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے سے سٹارٹ کیا ایونچلی ڈی ایچ اے سے باہر نکلے ڈی ایچ اے سے باہر آئے تو اللور اور چٹ الجلیل ڈیولپرز کا پروجیکٹ تھا وہ میرا باہر ایک ہم نے پروجیکٹ کیا رفی گروپ کا گرین پامز گوادر جو تھا جو تھا جو 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 گوادر 2016-17 میں بڑی ہائپ بنی گوادر میں تو ہم نے رفی گروپ کو چوز کیا آل دو اس وقت بھی تقریباً میرا خیال ہے کوئی دو تین درزن جو ہے وہ سوسائٹیز لانچ ہوئیں اور بڑا سیمٹینیس لی لانچ ہوئیں تو ہم نے رفی گروپ کو چوز کیا فلوسفی میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے فلوسفی یہی تھی بیک آف دا مائنڈ کہ پروجیکٹ کو چوز کریں گے جو لیگلی ساؤنڈ ہو اور جس میں ڈیولپر جو ہے وہ ریسورس فول ہو تاکہ پروبی بیلیٹی بڑی رہے کہ ڈیلیور ہو نہیں کریں کیونکہ یہ بڑا جنرل ایشو ہے اور زیادہ تر لوگ اسی وجہ سے پھر گھبرا جاتے ہیں پھر وہ انویسٹ کر نہیں پاتے تو آپ کی نظر میں وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور سیفلی انویسٹ کرنا چاہیے میں رزوان جو مجھے پاس سکس یئرز جو میں نے لن کیا یہ میرا اپیڈین ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تین انگریڈینٹس ہیں ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے جو آپ پری ریکزیٹس ان کو کہہ سکتے ہیں وہ تین انگریڈینٹس اگر پورے ہوتے ہیں تو آپ کو انویسٹ کر لینا چاہیے جس طرح میں نے بھی آپ کو پہلے ہی بتایا نمبر ون یہ ہے کہ ڈیولپر آپ وہ چوز کریں جو ریسورس فلو کوئی نیا ڈیولپر جس نے آج سے پہلے ڈیلیور نہیں کیا یہاں پر چونکہ انسٹیٹوشنز کے معاملات ہیں جس طرح آؤٹ آف سٹی جو بھی کو آثورٹی ہے اس کی انویسٹ ہوتی ہے پھر نیاب کی بڑی انویسٹ اب نے دیکھی ریل اسٹیٹ میں ریسنٹ پاس پہ تو گروپ ریسورس فلو جو ڈیلیور آلیڈی کر چکا ہو جس کی سٹینڈنگ جو ہے وہ مارکٹ میں موجود ہو ریسورس فل گروپ ہونا چاہیے میں اس کو اگر ایک سادہ ورڈ یوز کروں تو امنگ ڈیولپرز ایک برینڈ ہونا چاہیے جس کو آپ چوز کریں پہلی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پرائیوٹ انڈیویجول کے ساتھ جو پہلی دفعہ کوئی چیز لانچ کر رہا ہے جس کی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے ایز ایڈیولپر اس نے ابھی تک پرفارم نہیں کیا ہم سب سے زیادہ مار بینگ ایڈیلٹر اینڈ ایون کلائنٹ ہم ہی یہ ہوتا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ ہے اچھا کون ہے جی ہمیں جب بھی ہم کوئی ڈیل جس میں ہم انویسٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا جی کہ لانڈ اویلیبل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نورمل ہی ہوتا ہے کہ لانڈ اب آکے اتنی اویرنس آگئی کہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ لانڈ وہ خواہ صاحب لانڈ کدھر ہے اصل میں لانڈ ہوتی نہیں پھر اوور سلنگ ہو جاتی ہے فائلز کی اور یہ بڑا مستہ ہے دوسری چیز یہ ہے اب دیکھیں لانڈ ایک تو لانڈ کی پہلیٹی نہیں ہے میرے پاس تھوڑی لانڈ اویلیبل ہے میرے پاس تھوڑی لانڈ اویلیبل ہے میں نے پروجیکٹ لانچ کر دیا اپروولز ابھی آئی نہیں ہم جو ہے وہ بھاگتے ہیں اور ایک میں نے ہائپ کریٹ کی سٹن گروپ آف ڈیلرز کو اپنے ساتھ جوڑا اور جوڑ کے میں نے کہا جی کہ اب ایک ہائپ بناو اور ریٹ اور آن والی ایکسز کروں اب ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں پینک کریٹ کرتے ہیں مارکٹ میں پینک کریٹ کر کے پیسہ ہی کٹھا کیا جاتا ہے جتنا پیسہ کٹھا ہو جائے اس میں اوبیس ہے کہ ایکسز سالنگ ہو رہی ہوتی ہیں بہت دفعہ چانسز یہ ہیں کہ ایکسز سالنگ ہو رہی ہیں اور اس میں خالد بھی ایک ماظرہ تب کی بات کاٹ رہا ہوں مجھے لگتا ہے جو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا جاتے ہیں لیکن جو انڈ یوزر ہوتا ہے جو ایک عام شہری ہوتا ہے اس نے انویسٹ کر دیا اس کو بڑی پرابلم وہ پھر فیس کرتی ہے رضوان جو نقصان ہے وہ میں ریل اسٹریٹ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اس پروگرام کے توسط سے جو نقصان ہے وہ ہمیشہ کلائنٹ کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ انویسٹر کا ہوتا ہے نہ ریلٹر کا نقصان ہوتا ہے نہ دیولپر کا نقصان ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ یہ ویریفائی کرنا ہے یہ انگریڈینٹ نمبر ٹو یا پری ریکسٹ نمبر ٹو کہ لینڈ اویلیبل ہے کہ نہیں یہ ویلیبل ہے نمبر وان ریسورس فل گروپ لینڈ اویلیبل ہے آپ اس کو ویریفائی کریں چیک کریں تسلیس ہیں اس پینک جو ایک کریئٹ ہوتا ہے اس کا پارٹ مت بنیں اس میں آکے جو سیلنگ ہو رہی ہے اور وہ ریسیٹس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا بھی کمپنی کی فائلز بھی نہیں آئیں اور لاکھ لاکھ دو دو تین تین لاکھ روپے آن ہے اس کا بہت دھیان کرنا چاہیے کوشیس پہ آپ کو چلنا چاہیے تیسرا انگریڈینٹ جو بہت امپورٹنٹ ریل سیڈ میں جو مجھے سمجھ جائیے وہ ہے کسٹمر کے انڈ پہ وہ ہے اس کی ہولڈنگ پاور ٹھیک ہے اگر برینڈ زینٹمن ہے لینڈ اویلیبل ہے تو پھر کسٹمر اگر تو ہولڈنگ پاور شو کرے گا ٹھیک ہے ایونچولی وہ گینز لے کے جائے گا اگر کسٹمر جو ہے وہ تین ماہ کے لیے انویسٹ ایک اور جہاں پر کسٹمر شورٹ ٹم جب پلے کرتے ہیں تو مار کھاتے ہیں شورٹ ٹم تین ماہ چھ ماہ سال کے لیے انویسٹ کیا چیز لی انسٹالمنٹ پر انسٹالمنٹ کی دلیویلیبل ہے شلو نہیں ہے آبیس ہے چار سال کی قسطوں پر چیز لی تو وہ آپ کو چار مینے میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے مجھے تو یار ایدری کالز آتی ہیں کہ خالد بھی کوئی شورٹ ٹم بتائے تین ماہ کے لیے انویسٹ کرنا ہے میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندوں میں کم آ جاؤں گا تمہارا نقصان ہو جائے گا جب بھی انویسٹ کریں آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ میٹلی پرپیرڈ ہونا چاہیے آپ کی پرپیرشن ہونے چاہیے فینینچلی کہ ہم چار سال ہے تو ہم کم از کم چار سال کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں آپ کی ہولڈنگ پاور اگر نہیں ابھی آپ پیسہ کمائیں گے اور کبھی رزوان آپ کو لاؤس ہو بلکہ نظر کرم اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو ریل اسٹیٹ میں یو لی جیسے خالد بی نے بھی بات کی کہ بہت جلد ہم ریٹرن چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کے ساتھ چلنا پڑے گا چونکہ ریل اسٹیٹ سے بینفیٹ تو بے تہاشا ہم سنتے ہیں لیکن اس کے لیے صبر بڑا ضروری ہے خالد بی ابھی آپ نے بات کی ڈیویلپر کے حوالے سے تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ آپ نے بات کی کہ کوئی ایسا گروپ ہو جو جو آلڈی ڈیلیور کر چکا ہوں تو آیا ہم کچھ ایسے ڈیویلپرز کو بھی دیکھتے ہیں جو کچھ ڈیویلپرز سے تنگ ہوتے ہیں پہلے اور وہ پھر اپنا ہی پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ وہ کچھ بہتر کام کرنا چاہتے ہیں یا ان کا ایک ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ باقیوں سے بہتر ڈیلیور کر سکتے ہیں یا جلدی ڈیلیور کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنی مارکٹ بھی خراب ہوئی ہوتی ہے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ ہم شناکت کیا سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نئے سے نئے ڈیویلپر بھی آ رہے ہیں مارکٹ میں اور وہ کمیشل بھی بیلڈنگز ہم دیکھتے ہیں جیسے ہوتل اپارٹمنٹ کا کونسیپٹ آگے سارے معاملات تو اس میں بہت سے لوگ نئے ڈیویلپرز بھی ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں میں پھر اپنی جو میرا پوائنٹ ہے میں اس پہ کھڑا رہوں گا کہ نئے ڈیویلپرز میں یہ کہتا ہوں کہ فرس کریں انسٹالمنٹ پہ اگر کوئی چیز رسوان نورمل انسٹالمنٹ پہ چلتی ہیں اچھا انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لانچ ہو رہی ویڈ کر لیں کچھ نہیں ہوگا آپ اس کو لانچ کرنے دیں لانچ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیور کرنے دیں وہ تھوڑا سا ڈیلیور کریں فرس کریں ہائی رائز کے آگے بہت زیادہ ٹرینڈ آنے لگا ہے بھی تو حالات ہو رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے اب تو ورٹیکل لیونگ کی طرف آگئے ہیں اب لاہور سارا ورٹیکل برادر جانے لگا ہے میں یہ کہتا تھا کہ ہماری اپنی اسیسمنٹ تھی کہ پانچ سال لگیں گے لاہور کو ورٹیکل جانے میں لاہور یہ جو ہیں پرائیویسی کا ہمیں ایشو ہے ہم سب کو ایشو ہے تو ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں کراچی اور اسلامباد کے ہم ورٹیکل میں ہائی رائز اور اپارٹمنٹس میں رہیں لیکن انفرچونیٹلی جو ابھی اس وقت انفلیشن کی کنڈیشن ہے میرا خیال ہے جس طرح بیلڈنگ مٹیریل بہنگا ہو رہا ہے اور جس طرح پرپرٹی اور اثر ویس ایک میڈل کلاس سے لے کے اور ایون نیچے اگر ہم چلے جائیں تو یہ شاید ڈیلیور کرنا لینا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ گھر بنانا گھر لینا مشکل ہوتا جائے گا اور یہ ٹائم جس طرح ابھی ریسنٹ انفلیشن ہم نے دیکھی بڑی زلدی یہ ٹائم آگیا کہ ہائی رائز میں ہم شفٹ ہو رہے ہیں بلکل تو پینک میں ماتا ہے میں بار بار ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں پینک میں ماتا ہے تسلی سے دیکھیں نئے ڈیولپر کو ضرور ٹرائے کریں یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ سارے ڈیولپرز ہم خود بھی پلان کرتے ہیں بردن آنے والے ٹائم اللہ نے چاہتا تو ہمیں یہ ہے کہ آپ کم از کم ان کو کچھ ڈیلیور کرنے دیں اچھا این او سی کم از کم دکھانے دیں نئے ڈیولپر میں چلیں میں ایسا کہتا ہوں کہ نئے ڈیولپر ہے ہمیں اپروچ کرتا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ سیل کرو تو ہم اس کو ہی کہتے ہیں کہ بجن سب سے پہلے تو اپروول دکھائیں اپنا اچھا آپ ماشاءاللہ نہیں آئیں کم از کم اپروول ہمیں دکھائیں لینڈ واقعے اگزسٹ کرتی ہو نا ڈیولپر کی آنرشپ میں ہو تو اس میں اپروول لینا کافی آسان ہو جاتا ہے اگر ہم کمپیر کریں اس کو اس حوالے سے کہ کسی آنر کے یا آنرشپ نہ ہو کسی ڈیولپر کے پاس تو اپروول لینا بھی مشکل ہو اور اتنا ہی ٹائم ٹیکنگ پروسس ہو جاتا ہے تو خالید باہت سے تھوڑا سا جانتے ہیں کہ خالید ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ اپنے جیسے ریل سٹیٹ کا بتایا اپنے آغاز کیا تو اس طرف کیسے آیا یہی سوچ ہی تھی کہ یا ریل سٹیٹ ایک بڑی انڈسٹری ہے یا اس کے پیشے کوئی اور ازن بھی ہے میں جی میں ویسے کریسنٹ ایریان ہوں سکولنگ میری کریسنٹ موڈل سے اوکی دن میں راویان ہوں میری پرینجننگ گیسی سے دن میں نے سوچتا تھا انلاکی راب میں سوچتا ہوں شکر ہے نہیں ہوا میری الوکیشن نہیں ہوئی پنزاب میں اور ایونچولی پھر میں نے لاؤ کیا کارجزم لاؤ کالیج سے اور میرا میرا تو رجحان تھا کہ میں لاؤ پریکٹس کروں گا لیکن جسا میرا ہوتا ہے سوچ یہی تھی کہ ریل سٹیٹ میں وائی نوٹ کہ ہم اپنی لاؤ ٹرائے کریں مجھے کمپیٹیشن ہر جگہ پہ ہے ہر فیلڈ میں لیکن ریل سٹیٹ میں چونکہ پیسے کی انوالمنٹ اتنی زیادہ ملٹی بلین ڈالر میں سمجھتو انڈسٹری پاکستان کی سب سے بڑی میں تو کہوں گا سب سے بڑی تو یہی سوچ آئی اور میں نے سوچا کہ وائی نوٹ ٹرائے کریں تو ٹرائے کرتے کرتے ہم اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے بڑی سکسس تھی تو اس میں اور بہت سے ہمارے ویورز بھی جانتے ہوں کہ سمیٹ سریٹ کے حوالے سے بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ بہت ایک بڑا نام ہے اور بڑا اتھینٹک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا رسورس ہے جس کے ذریعے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں اور میں خود بڑا الحمدلللہ اس کے حوالے سے قائل ہوں تو میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ یہ سکسس آپ کے نظر کیا ڈیفینیشن ہے اور پھر آپ نے وہ یقینا وہ جو آپ کے بیزنس سٹریٹیجی سے ہم کہہ لیں وہ آپ نے اپلائی کی ہوگی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیے بات اسی لوگ ہو کے رکھ رہے ہیں میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہم نے بکرہ کا گوشت لینے بڑی سمپل جو پاکستان مجھے سمجھے گی سکسس کی جو کی سکسس ہے وہ بہت سمپل یہ میں پھر کہوں گا ہم ہمارا بات سوسائٹی انفورچونیٹ ہے ایک بکرے گوشت کی دکان ہے نا گوشت میں لینے جاتا ہوں تو میں کم از کم کو چھ سات آٹھ کلومیٹر جاؤں گا دو تین سوسائٹیز کروز کر کے جاؤں گا اور اس سے لینے جاؤں گا جس کا مجھے پتا ہے جو گوشت میں پانی نہیں ڈالتا درمیان میں تقریباً ان کو دس دکانے میں گزر کے جاتا ہوں تو وہ جو دس دکانوں والے ہیں وہ دن میں دو بکرے بیشتے ہیں وہ جس کے پاس میں جاتا ہوں وہ دن میں بیس بکرے بیشتے ہیں وہ جو دو بکرے والے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پانی نہیں ڈالنے آتی اگر ہم پانی ڈالنا چھوڑ دیں گے پاکستان میں کوئی بھی کام اگر آپ آنسٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میں آپ کو فارمولا بتا رہا رہا ہوں کوئی بھی کام کرے فارمولا سمپل ہے کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے تل ایک ورڈ آب آپ کا جنریٹ ہو جائے آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ آنسٹ رہنا ہے مومنٹ آپ کا ورڈ آب ماؤت مارکٹ میں نکلا گے فلانا بندہ گوشت میں ٹکا نہیں ڈالتا تو پھر برادر لائن نہیں ختم ہوتی تو توقل بھی اس میں بڑا ضروری ہے جی کہ رز اللہ پاک نے دینا ہے اور ہماری ڈیریکشن جب صحیح ہوگی ہم ہونیسٹی کے ساتھ چلیں گے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اس میں خالد بھئی یقینا جو ہماری ٹیم ہوتی اس کا بڑا رول ہوتا ہے تو یقینا ٹیم بیلڈنگ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ٹاسک ہے کسی بھی کمپنی کے لیے تو آپ کو مشروعہ 6 سال ہو گئے تو اس میں کبھی دشواری آئی اور کس طرح سے ٹیم بیلڈ کی اور ابھی تسلیح آپ کو ٹیم کے حوالے سے اپنی میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں اگر آپ سمجھتا ہوں کہ اگر سکسیس ہو نا کسی بند نے کسی بھی فیلد تو آپ کو اس فیلد کی انڈرسٹینڈنگ لینا بہت ضروری ہم نے اپنی فیلڈ میں دیکھا ہے کہ چلتے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ آپ کیسے ہوتی جو بھی آپ کریں اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ بہت ضروری آپ کسی جگہ پہ پہنچیں اور اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں میں ٹیم کی بات کی ٹیم بیلڈنگ بڑا اپل ٹاسک ہے پاکستان میں اور میں لکی رہا ہوں میں تو لکی رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھے ہمارے ساتھ بھائیں ہیں ہم ہمارے میں ایمپلوئیز والا سیٹ اپ نہیں ہے ہم ٹیم ورک پہ بلیف کرتے ہیں اور از چیلنج ہے پاکستان میں کہ آپ کو لائک مائنڈ لوگ مل جائیں میں اس معاملے میں لیکی رہا ہوں یہ ایک کونسپٹ ہی ہوتا ہے جب آپ ٹیم کو فیملی کی طرح جب آپ ٹیم کے ساتھ چلیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چونتی ہے ابھی وقت ہو ہے چھوٹے سے بریک کا اور انتہائی زبردست گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا آپ کہیں مچ جائے گا مار کھائی سوالے سے ہم کہتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کی اس سے سیکھیں ہیں میں کہوں گا کہ میں ان لکی فیو میں سے ہوں جنہوں نے کوشش کی خود پنگا لیا ساری ریل اس ریل ریسک لیا پورا اور ہم خود ہی گول ہوئے گول بینز کے نقصان بھی کی لیکن شاید فائدہ یہ ہوا کہ میری کم از کم ہم جو ایک ٹپیکل مائنسیٹ ریلٹر کا اگر ہم کسی استازی کے پاس گئے ہوتے تو شاید استازی والا مائنسیٹ جو آگے ہم continue کرتے جو کہ ہمارے بہت بڑا آپ کو پتہ ہی ہے بلکل میرے خالیت فیکٹر والا جو ایک اشیو ہے وہ بھی آتا تھا تو یہ بھی مسئلہ ہے یعنی اس میں مشکلات بھی کافی آپ نے سامنا کیا ہو ہم نے بڑے losses کی ہیں میں بہت losses بھائی یوسف بھائی سے میں شروع من کو بہت تنگ کیا ان کی مربانی انہوں نے گائی کیا اور eventually پھر یہ ہے کہ باقی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جیسا ورس لیتے گئے ہم اپنے آپ کو ڈیلیبریٹری کرتے گئے نئی نئی اپیسوڈ میں فارمز کی ایک 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 فائل سسٹم ہے ایک ایک فائل کی بات کرتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے گی اور فائل نہیں لانی یا پھر ڈسکاؤنٹ فارمز آگئے ہیں یا ایسے فارمز کے فارم لیں کہ تو فائل پہ یا پلوٹ پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا تو یہ بھی تو ایک concept different ہے اور میرے خاصے جو نیا بندہ اس کے لئے بڑی مشکل آگ فائل کو لے کے نا جی ساری دنیا skeptical ہے even ہم realtors بھی skeptical کار اس کے آگے وہ use کہا پہ ہو رہا ہے یعنی اگر میں آپ فائل شو کروں being a developer کے یہ فائل ہے یہ adjustment form لیں گے اور اس فائل کے اندر مرج ہوگا ٹھیک ہے then تو سب settle ہے لیکن اگر میں آپ سے کہوں یہ adjustment form ہے جسا ہم نے بہت بہت بڑی scams موجود ہونا پہلے ضروری اگر تو product موجود ہے اور developer adjustment forms لانچ کرتا اس کے پیچھے science یہ ہے کہ developer یہ چاہتا ہے فرس کریں developer کے پاس کو نئی deal نہیں اسے پیسے کٹھے کرنے اور جلدی پیسے کٹھے کرنے وہ ریلیف دیتا ہے اپنے کلائنٹس کو یہ آپ کا plot ہے پیسے آپ کو plot کے اندر اگر آپ اس کو adjust کریں گے اپنی فائل میں تو یہ 25 سے 50 000 کرتے کہ product نہیں تو form نہیں لینے چاہی گجرہ والا کے past recently exercise ہوئی ہم سب کو پتا ہے وہ بڑا میرا خیال انہوں نے thousands of forms بیچے اور eventually وہ forms ہی رہ گئے نہ وہ society آئی وہ تب یہ تھا کہ بہت بڑی society آئی گی اس کی advertisement رہی پروپر فارمز کے ساتھ مات بھی تھے پروڈکٹ بھی کل کو لنک ہونی تھی اب میں سب کو منہ کرتا رہا ہے کہ جب تک پروڈکٹ نہیں آئے گی فارمز بہت خطناک اسے بچنا چاہیے اگر لیں تو ایسے لیں دوسری چیز یہ کہ آپ نے جسے فائلز کا کہ میں پھر وہیں پہ جاؤں گا لینڈ اویلیبل اگر اپروویل موجود ہیں اور لینڈ اویلیبل پھر آپ اگر آپ کے مارکٹنگ فارم ہے جیسے آپ اپنے بشمار کلائنٹس کو انسٹالمنٹس کے مد میں تو آپ پہ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہوگی کہ آپ نے ڈیلیور بھی کروانا چار سال کے اندر تو آیا اس حوالے سے ڈیولپرز کو کیا سجیشن دیتے ہیں اور اس پہ کس طرح سے نظر رکھتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری یہ بڑا آپ نے یہ ڈیولپرز ہم سے نراز ہی نہیں ہم سجیشن کام کر رہا ہے دیکھیں ڈیولپرز کو ہم سجیشن کرتے ہیں میں تو جن سے بھی ملا ہوں بیسیکلی ہم ڈیولپر کی ٹیم کا پارٹ ہوتے ہیں اس کی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے نارے ہم لگا رہے ہوتے اس کا confidence لوگوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں ہم فرنٹ بین ہوتے ہیں بیسیکلی تو میں یہ سجیشن کروں گا کہ جتنا پچھلے پانچ سالوں میں جب سے میں آیا ہوں بہت زیادہ فرود بھی ہو گئے بہت زیادہ complications آگئیں installments پہ لوگ لیتے ہوئے اب ڈرتے ہیں چیز میں ڈرتا ہوں پتہ نہیں ڈیلیور ہونی ہے اگر میں خود بھی انویسٹ کر رہا رہا تو لٹرلی مجھے بھی یہ ہوتا ہے چانس ہی چاہیئے چاہیئے کہ کش پہ مارکٹ کش کی بہت چھوٹی ہم کام بھی انسٹالمنٹ پہ کرنا ہے تو ہم سب کو یہ چاہیئے کہ وہ میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا انسیکیورٹی ہے کہ شاید اگلا product اور اگلی چیز ہمارا بھی ریلٹر کام نہیں ختم ہوتا تو ڈیلیوری کے ساتھ چلنا چاہیئے لوگوں کا ٹرسٹ اٹھ رہا ہے انسٹالمنٹ سے آپ کو بھی پتا ہے ہم بھی وٹنیس کرتے ہیں یہ اگر ٹرسٹ ہو گیا تو اس کا نقصان میرا خیال ہے کہ سارے پاکستان میں جتنی بھی انسٹالمنٹ خالدی اب دیکھا ہم نے اسی وجہ سے شاید کچھ ڈیولیوری ایسے بھی ہیں جو ایسے کام کرنا میں نہ دیں یا اپنی اماؤن پوری نہ کریں تو یہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے یہ بہت آپ نے جو پکچر کی دوسری سائید وہ سائید یہ ہے کہ ڈیولپر کا بھی کنسرن یہ ہے کہ میں ڈیلیور کر دیتا ہوں انویسٹرز رات بیچ میں آئے ہوتے ٹریڈنگ کے موڈ شاہے ہوتے انسولمنٹ سپے نہیں کر رہے ہوتے اب ڈیلیوری پہ ڈیولپر کا پیسہ لگنا چار سال میں پیسہ اس نے کٹھا کرنا ہے وہ ایک سال میں لگا دیتا ہے پھر جرمان پوش کر رہے یہ دونوں سائیڈ ہیں چار سال کا سوچ چاہی سوچیں سہی ایک سال میں نہیں سوچ سہی اور اگر چار کے پانچ ہو جائیں اور ہمیں کچھ نظر آ رہے گیا لیا آ گیا اچھا یہ لائنڈ بارے سامنے آگی ہمیں ڈیلیوری قبول ہے وہاں پر ڈیولیور پر آئے گی اگر ڈیولپر چھ مینے سال کا ڈیولی لی آتا ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی ڈیل وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا برکل خالبی ایک ایشو یہ بھی ہے جو آپ وٹنس کرتے ہوں گے کہ اگر ایک پروجیکٹ ایک ڈیولپر کا وہ بھی ڈیولیور نہیں ہوتا لیکن اگلے پروجیکٹ شروع کر یہ رضوان بہت انفورچونیٹ ہے بالکل آپ نے صحیح چیز ہائلائٹ کی میں یہ بات کر بھی چکا ہوں ہمارے کچھ ڈیولپر بھائیوں سے کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کو پیس آف لینڈ لیا ایک سپیسیفک اس میں سپوز تاوزن فائل تھی تاوزن پلوٹ تاوزن دو سال تین سال پتہ لگا کہ وہ بلکل رو لینڈ پڑی ہو ہے لیکن رو ایجی ڈیولپمنٹ نہیں کی اس کا نقصان اس ہی ڈیولپر کو ہوتا ہے یہ سمجھ نہیں کہ ضرورت ہے ڈیولپر کی ریپو اور کری بلکلی ڈیولپر یہ پڑی لکھی بات لوگ سوشل تیرہ کا ہے تو لوگوں کو لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے بینفٹ نہیں اور اس کے نقصان میں خالد بے لوگ پھر ڈر بھی جاتے ہیں اور پھر انسٹرونلز بھی نہیں دیتے ہیں ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ناظرین بہت ہی سی ای او ہیں سمیٹ سٹیٹ کے ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طور پر ایک سوال جو میرے بھی گمان میں آتا ہے اور ہمیں بہت سے لوگوں نے مسیز بھی کی سوالے سے کہ خالد بھائی یہ جو کچھ ڈیویلیور نہیں کرتے یعنی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ابھی ڈیویور نہیں ہوتا تو نئے پروجیکٹ پر انویسمنٹ شروع ہو جاتی ہے اور پہلے والا پروجیکٹ اسی طرح رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فیس جو مشکل یہ فیس بھی کرتے ہیں کہ جو انڈ یوزر ہے وہ انسٹالمنٹ نہیں بلکل رضوان یہ بیسکل ایک نیگٹیو سائیکل سٹارٹ ہوئے تھا آپ نے پورا سائیکل ہی سپین کر کہ پیسے میں آگے لگائے نہ میں لینڈ پوری لے سکا نہ پیچھے ڈیلیور کر سکا اب میں ڈیلیور بھی نہیں کر سکا لینڈ لے سکا کیونکہ مجھے پیسے نہیں آرہے بلکل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہا تو یہاں سے رکوری رکی آگے لینڈ نہیں بائے کر سکے سارا پیسہ لینڈ میں ڈالا ہوا تھا اس ڈیل کو بیچنا تھا اور وہاں سے رکوری کر کے یہاں پہ آئے یہ سکیم ہوئے اچھا ہم یہاں پہنچیں تو ڈیولپرز کو یہ لمحہ فکری ہے ڈیولپرز کے لئے بہت بڑا کہ آپ کو ڈیلیور کرنا چاہیے سٹیپ بی سٹیپ چلنا چاہیے ہم جو ہے میرا پہلا سکسیسفل ہو گیا تو پتہ نہیں میں کیا تو بن گیا بڑی بروٹل مارکٹ ہے ریل اسٹیٹ کی جس طرح آپ گینز لیتے ہیں اس طرح بی بڑی گہری نظر ہے اس پہ اور یقین ان آپ نے پرابلم بہت فیز کی ہیں تو بڑا سکیور چلتے ہوں گے انویسپنٹ لوگوں کی بڑی سکیور لی کرواتے ہوں گے کیا ریکمینڈ کریں گے کچھ پروجیکٹ کا بھی بتائیے ہمیں تاکہ لوگوں کو انفرمیشن تو بہت ملی لیکن اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے تو آپ کی نظر میں وہ کون سی پروجیکٹ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیف رہیں گے انویسپنٹ کر کے ہم نے کوشش کرتے ہیں پروجیکٹ لیں بلکل ٹھیک ہے ڈیولپر کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے مارکٹ میں نیا ڈیولپر ہم تو دور رہتے ہیں تو اس کی ڈیلیوری ہونی چاہیے اس کونٹیکٹ میں ہم سمجھ آتا ہے کہ لو کونٹ چکے دور اس وقت جتنی ابھی یہ ٹیکس اور جو معاملات ہوئے ہیں میں یہ سمجھ ہوں کہ ریلٹر سروائیو کرے گا شاہی ڈیولپر بھی سروائیو کرے جو لو کونٹ میں پلے کرے گا تو ہم نے اس کونٹیکٹ میں سفاری گارڈن ایک سوا آسل اور ایک اور چیز میں آپ کے پروگرام یہ میں ایک سکر کرتا ہوں بلکہ ہم اپنے یوٹیوب آنے والے ٹائم پہ ماسٹر پلائن ہم نے اس کو چیک کیا اس کے ابھی فنڈ کا بھی کچھ ذکر ہو رہا رہے اچھا اچھا ایٹی سیون کروڑز تک ڈیٹھ سو فٹ کی روڈ بنا رہے روڈ کونٹیکٹنگ روڈ ہے پبلک ٹرانسپورٹ چال رہی ہے تو سب سے لو کوسٹ لڈی اپروڈ پروجیکٹ شاید پورے اور سفاری گارڈن اب انہوں نے ڈیلیور بھی بہت سا کیا ویل لائن بھی بہت سا کی ہوئی ہے تو ہم نے سفاری گارڈن میں چار سال سال کی انسٹالمنٹ پہ اور ہم نے دیکھے ایک اور بہت زبردست کام کیا ڈیولپر کی مہربانی ہے انہوں نے اس کو مان لیا سپورٹ کیا کہ ہم فائلز بیچ رہے ہیں اور ہم ڈیریکٹ فائلز کے بعد کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے ڈیریکٹ بیلٹ بیلٹ ہوگی پلوٹ نمبر لگے گا تو پھر آپ کی انسٹالمنٹ ہیں چار سال سال یہ بیلٹ کتنے عرصے میں ہے تین سے چار ماہ کے اندر بیلٹ ڈیل ہم اس طرح چال رہے ہیں اپنی طرف سے یعنی وہ لوگ جن کا سوال ہوتا ہے کہ میں پلوٹ چاہیے یعنی پلوٹ نمبر چاہیے تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ہے ایک فارمولا سا ڈیزائن ہو گیا ٹھیک ہے تو سفاری گارڈن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پی این ڈی پلاننگ ڈیولپمنٹ کوپریٹیو آسنگ سکیم ہے فیز ٹو پی این ڈی فیز ٹو یہ بہریہ سے تقریباً کنال روڈ جس پہ بہریہ ٹاؤن آتا ہے اس پہ تقریباً سکس کلومیٹر فرم بہریہ ٹاؤن ہے اور سراؤنڈ بائی بڑا اچھا یعنی بڑی اچھی اور زیادہ بگ گئی دو سوسائٹیز ہیں ان سے سراؤنڈڈ ہیں اور لوکیشن اچھی اپروول کے ساتھ شروع ہوگی بلکہ دو ویک پہلے اس کے آرث بریکنگ کا ایک بڑا گرانڈ فنکشن بھی ہوا تو وہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سکیم ہے آلو کیش پہ انسولمنٹ پہ نہیں ہے لیکن اچھی بات کیا ہے کہ وہ بھی لو کاؤسٹ ہے جو دونوں سوسائٹیز اس کو سراؤنڈ کرتی ہیں اسے ہاف سے بھی کم پرائس کی اچھا یہ کیش پہ ہے یعنی اس کے ریٹین آف انویسمنٹ کیا دیکھتی ہیں اس میں کیا دیکھتی ہیں کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے مہینوں میں اس میں کچھ ویلیو ایڈیشن ہو رہا ہے ہم نے ریزوان ریسٹلی اس کو جوائن کیا اور کیا بھی اس لئے کیونکہ دونوں طرف سوسائٹی کی پرائس بہت آئیں تو یہ سینڈویچ ہے ایک طرف پی ایڈی فیس ٹو کے سوسائٹی میں سوا سے ڈیٹ کروڑ پہ کنال آگے بھی سوا سے ڈیٹ کروڑ درمیان میں کتنے کام دے رہے ہیں ابھی چھالیس لاکھ روپے چھالیس لاکھ ہمیں تو یہ نظر آتا کہ چھالیس لاکھ تو پانچ پرلا نہیں نور کی رنگ روڈ سے پانچ کلومیٹر کی ڈرائی این ایف سی فیس ٹو سے گزری رنگ روڈ سامنے ملتان روڈ سے ایکسس دوسو میٹر پر ملتان روڈ یہ سینڈویچ ہے رنگ روڈ ملتان روڈ اور کنال روڈ یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں تینوں کی ایکسس ہے لوکیشن بہت اچھی ہے آل دو کیش پھر میں نے بتایا کہ ہم لوکوش کی بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں اتنی سمجھ آئی سوسائٹی اس میں سکوپ بہت ہے تو سر آپ نے چیلیس لاک کنال کا بتا دیا تو اس میں پانچ مرلہ بھی بتا پانچ مرلہ تقریباً بیس لاک روپے کا پانچ مرلہ ہے اچھا ٹل فورٹی سکس لاک میں کنال ہے اچھی بات یہ جس میں نے سکوپ یہ سیدھ 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 ہے تو ہمیں اس کی تنی سمجھ ہی ہم نے ریسنلی جو ہے اپنا کنٹینر آفس خرید کے ہم پہ پہ رہے ہیں تو پین ڈی کر رہے ہیں جی اس کے علاوہ ہم رفی گروپ رناؤن گروپ ہے رفی گروپ گوادر کے اندر میں کہتا ہوں آلائن ہے ان کے پلاتنم سیلز پارٹنر ہے یہ پروجیک گوادر میں ہے گوادر کے پاس نیوز بھی ہوں بتا دیجئے کہ ائرپورٹ کی کی آپ ڈیٹ ہے یہ بھی بتا دیں اور یہ رفی گروپ کا پروجیکٹ ہے یہ بھی اپرووڈ ہے دیکھیں اپرووڈ کے بغیر رفی گروپ سب سے بڑا اپرووڈ 1065 اکرز کا اپرووڈ ہے بہت بڑا اپرووڈ ہے وہ ہے رفی گروپ کے پاس دی 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 گوادر میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے بھی ریسنٹ ہم نے بیچی تو گوادر ہمیں ساتھ یہ سمجھ آتی ہے کہ لہور سیچوریٹ ہو رہا گوادر ایک بہت بڑی مارکٹ اور سٹی ہم نے سوچا کہ ہم شروع میں ہی اس کا پارٹ زبردست اور رفی گروپ کو ہم نے چوز کیا ہمیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ گوادر ایک فار فلنگ ایری آنا جانا پاسیبل نہیں لوگ اوورسیز بیٹھے تو ہم تو بڑی ان کو بڑا کونفیڈنسی کہتے ہیں کہ بائزن اگر آپ رفی گروپ کی کوئی چیز لے رہے تو یہ ہنڈر ڈین پسند بڑی ضروری ہے ناظرین اور خالد بی کیا سججسٹ کریں گے کون کون سی چیز دیکھنی چاہیے تو یہ جو پروجیکٹ ہیں آپ نے ان کا بھی ذکر کیا تو آم پبلک کیلئے کیا سججیشن ہے کیونکہ ٹیکسز کا بھی موقع نہیں ملا بات کرنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی انویسمنٹ تو کر رہی ہے اس کے حوالے سے کیا سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں بڑا اچھا ریج کیا اب اس وقت ٹیکسز ہمیں پتہ ڈبل ہو گئے ٹھیک میں یہ کہوں گا اور پیسہ ڈی ویلی ہو گیا ڈالر اوپر چلا گیا یہ ساری نیگٹیوز اس وقت ساتھ ہیں ہم اس وقت یہ چاہیے ہم پروپرٹی لی ہوئی ہے ایک تو ہم سب سے پہلے پیسہ شفٹ کریں ہم کیش اپنے پاس رکھیں گے سو روپے کے ستر پہ رہ گئے اور پیسے پچاس ہونے جا رہے تو ہم کیش نکال لیں اپنے بینک سے ہم کیش کو کموڈٹیز میں کنورٹ چونکہ انفلیشن ہو رہی ہے ہر کموڈٹی اوپر جائے گی بلکل کارز اوپر جا رہی ہیں گولڈ اوپر بلکل جو سجیشن یہ ہے خالد بھائی کے طرف سے اگر میں کمپائل کروں تو اگر آپ نے انویسمنٹ کیا تو اسے ہولڈ کریں اس وقت ٹائم میں کیسا ہے جس میں آگئے انشاءاللہ ویلیو انکریز ہی کرے گے اور اگر اتھینٹک پروجیکٹ میں آپ نے کام کیا تو ویلیو انکریز ہی کرتی ہے نظر اکرام آج کے پروگرام میں ہم نے اپروول کے حوالے سے بات کی کیسے ہم سیفلی انویسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنے یہ تمام تر باتیں ہوئیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجئے آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ